اللہم صل على سیدنا محمد معدل الجود والکرم وعلى آله وصحبه وابنه الكریم غوث العظم وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک وتحنن وترحم على سیدنا محمد وعلى آله وصحابه وذریاته وخلفائه وعلى سیدنا عبی بکن الصدیق وعلى سیدنا عمر فاروق عظم وعلى سیدنا عثمان غني وعلى سیدنا مولا علی وعلى سیدنا امام حسن متبع وعلى سیدنا امام حسین شہید کربلا مبارک وسلم اللہ ہمیں کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھیں گے انشاءاللہ کثرت سے زیادہ اکثر کسیر کتنی مار ہے اکثر کتنی مار کتنی مار کتنی مار کثرت ہے زیادہ ہے اکثر ہے کتنی مار کم از کم منیمم اتنا پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑا مبارک عدد ہے رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ عالی نبی نمیس بڑا مبارک عدد ہے صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل صحابہ ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کون ہیں بدر شریف کے صحابہ صحابہ بدر بدریین ان کی طالت کتنی ہے تین سو تیرہ تین سو تیرہ بڑا مبارک عدد ہے عالی نبی نمیس پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ ہمیں کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے لوگ بادشاہ ہوتے تھے وزیر ہوتے تھے منسٹر ہوتے تھے ولی قطب عبدال پانچ پانچ ہزار مرتبہ دس ہزار مرتبہ درشی پڑھتے تھے اللہ ہمیں کثرت سے درشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں پڑھنے گے تین سو تیرہ آئے ہیں صحابہ اکرام ہیں اس تو ہر صحابی افضل ہے ہر صحابی افضل ہے ہر صحابی بدیلت والا ہے نور ہے ہر صحابی ہر صحابی تب لوگ بولا ہر صحابی نور ہے ہر صحابی ہر صحابی موسی اللہ تعالیٰ سن کے نور سے معمول بلے سبحان اللہ ہر صحابی نور ہے ہر صحابی وہ صلی اللہ تعالیٰ سن کے نور سے معمول ہے ہاں اللہ اکبر اللہ دیکھو کہتے ہیں یہ فلاں کا مرید ہے اس لئے اتنا نور ہے اتنا کامیاب ہے فلاں پیر سے مرید ہے فلاں پیر کا مرید ہے اب بتاؤ صحابی تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرید ہے صحابی تو صلی اللہ تعالیٰ سن سے مرید ہے سرکار کا مرید ہے سرکار سے بیعت بل ازمان اللہ بیعت ہے سرکار سے ان کی بیعت کا ذکر قرآن شریف میں ہے اِذ یبایعونك تحت شدرت اِنَّمَا یبایعون اللہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں پیڑ کے نیچے بیعت رضوان سلیح دیبیہ اِذ یبایعونك تحت اِنَّمَا یبایعونك تحت اِنَّمَا یبایعون اللہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ وَلَا سُبْحَانَ اللَّهُ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے آلہ نے درجمہ یہ کیا ہے یداللہ فوقائدین کا درجمہ کیا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یداللہ فوقائدین آلہ نے درجمہ یہ کیا ہے جب عام طور پر آلہ حضرت ہر جگہ لکھتے ہیں دستر قدرت لیکن آلہ حضرت یہاں پر کیا درجمہ کیا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے مرسبحان اللہ مرسبحان اللہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ید فرما ید اللہ فرما تشریفاً و تقریماً شرف دینے کے لئے اور کرامت عزت و عزت و بدر بھی دینے کے لئے ید اللہ فوقائی تھی ہم کہتے ہیں وہ فلا پیر کا ملید ہے فلا ولی کی اس پر نظر پڑ گئی اتنا کامیاب ہے مالا مغداسہ وہ فلا اتنا کامیاب ہے فلا ولی کے قریب رہا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی حزانوں کی دب ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہو ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہو اے بلو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حتی ابوبا کا صدیق تو خاصل رہے حتی ابوبا کا صدیق غار میں بھی ساتھ ہے مدار میں بھی ساتھ ہے آج بھی ساتھ میں ہے سرکار کے ساتھ میں جلوہ کر رہے ہیں مداشی میں گمت خضرہ کے سائے میں اے غار میں بھی ساتھ ہے مدار میں بھی ساتھ ہے غار میں اپنی جان قربان کر دیو اپنے کاندے پہ لے کے چون سو فٹ اونچا چون سو فٹ اونچا غار تھا اوپر پہاڑ پہ بلکل بہت اوپر جا کے چون سو فٹ اونسل اللہ کو اپنے کاندے پہ لے کے سوال پر چھو اب مجھے بتاؤ کسی کی ماں بہت بیمار ہو کسی کا باپ بہت بیمار ہو اوپر نہ چڑھ پا رہا ہو اور اس سے کہا جائے تو لے کے تین چار مندل چڑھ جا چڑھ جائے گا ہاتھ ابو کا صدیق کیسے چڑھ گئے بتاؤ ہاتھ ابو کا صدیق سب کچھ کرا لی تھی ہاتھ ابو کا صدیق کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ محبت امت میں پوری امت میں سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ سب سے ہاتھ ابو کا صدیق میں نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان امتی لراجح ایمان و مدکر اگر میری امت کا ایمان ابو بکر کی ایمان سے تولہ جائے ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا غار میں بھی ساتھ ہیں مدار میں بھی ساتھ ہیں مکہ شریف میں بھی ساتھ ہیں مدینہ شریف میں بھی ساتھ ہیں ہر جنگ میں ساتھ ہیں ہر جگہ ساتھ ہیں آج بھی ساتھ ہیں حتب وقر نور ہے حتب وقر بولو نور ہے نور حتب وقر ہاتھ عمر فاروق آدم ہاتھ عثمان غنی ہاتھ مولا علی یہ سب خاص نور ہے عشر مباشرہ ہاتھ سعد بن وقاس ہاتھ سعید ہاتھ بن الجرہ ہاتھ عبد الرحمن میں عوف ہاتھ تلح بن زبیر ہاتھ زبیر من عبام یہ سب تو خاص نور ہے ہاتھ امام حسن مجتمع ہاتھ امام حسین یہ تو خاص نور ہے اعلیٰ تم مادنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اہنِ نور دیرہ سب گھر آنا ملے اعلیٰ حضرت ہمیں صحابہ اکرام کی محبت بھی پھلائی ہے اور اہلِ بیت اکرام کی محبت بھی پھلائی ہے ہمارا رشتہ اعلیٰ حضرت ہاتھ امام حسین سے جوڑا ہے یا حسین جو ہم کرتے ہیں ہم سنی جو کرتے ہیں یا علیٰ تھا ہمیں سکھایا ہے بلو یا حسین یا حسین یا علی یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبی یا شبر آلہ اعلیٰ نہ میں سکھایا ہے ہم آلہ کو ایسے نہیں مانتے ہیں میں اس لئے نہیں کہتا کہ میں ان کا پوتا ہوں یا ان کے اولاد ہوں آلہ نے میرا ایمان بچا لیا ہے ہر سنی کا ایمان بچایا ہے میں ہولینڈ جاتا ہوں میں جرمنی جاتا ہوں میں فرانس جاتا ہوں مورشو جاتا ہوں دنیا بھر کے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہوں فتتوں میں ہر جگہ یہ سنی کہتا ہوں آج ہمارا ایمان جو محفوظ ہے عقیدہ جو محفوظ ہے آلہ حضرت کی آتا ہے آلہ حضرت کی تین ہے دین پھیلایا عجمیری سلطان نے دین پھیلایا عجمیری سلطان نے اور بچایا ہے حمد عطا خان نے سبحان اللہ آلہ حد نے ہمارے اشتر صاحب اکرام سنید حد امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور حسن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برادر نسبتی سرکار کو وضو کر آیا سرکار کی خدمت کری سرکار پہ ایمان آئے سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور جمنا ان کو معلوم ہو کہ فلا کے پاس حسن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے شال مبارک ہے سرکار نے ان کو ناشریف لکھنے پہ عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ تو اس کو کہا کہ آپ کو میں اتنے اشرفیاں دوں گا سونے کے سکھے دس ہزار یا ایک لاکھ اتنے میں آپ کو سکھے دوں مجھے آپ پہ مجھے دے دیتی پتا ہے ایک لاکھ اشری کتنی ہوئی دس ہزار اشری کتنی پتا ہے اس زمانے آج سے چوندہ سو پندر سو سو سال پہلے اب بتاؤ آج کی اربوں خربوں اربوں خربوں حتی امیر معاورد سرکار کی شال مبارک کی کتنی چادر مبارک کی کتنی اہمیت ہے اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کتنی اہمیت ہے اس چادر مبارک کا صدقہ کتنی ہے یا الہی دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر تھے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ایسے ان کو معلوم ہوا کہ فلا صحابی کے پاس پاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر مبارک ہیں ممارش ہیں ایک لاکھ دینار میں حاصل کی سونے کی سکھوں میں حاصل کی اور کہا اس کو میری قبر میں رکھ دینا میری آنکھ پر رکھ دینا میری پیشانی میں انتغال کر داؤں میری پیشانی پر رکھ دینا میری آنکھ پر رکھ دینا میرے لبوں پر رکھ دینا حتی امیر معاویہ نور ہے حتی امیر معاویہ حتی امیر معاویہ حتی امیر معاویہ سرکار کا ہر صحابی نور ہے سرکار کا ہر صحابی ہر صحابی سرکار کے نور سے معمور ہے جب نگاہِ ولی میں متاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی اب ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہو سرکار کی نگاہ پڑی ہے صحابہ اکرام پہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا معدب رکھے ان کا غلام رکھے اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر سنیت پر مسلک عالی حضرت پر فرمائے آخری اتکلمہ نصیب فرمائے جب دمِ بافسی ہویا اللہ لپہو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ہر صحابی ہر صحابی ہر صحابی تمہیں نور چاہیے نور چاہیے تو اہلِ سنت ہم اہلِ سنت ہیں اہلِ سنت ہی رہنا سنی ہی رہنا تمہیں یہاں بھی نور ملے گا وہاں بھی نور ملے گا قبر میں بھی نور ملے گا عالت ماتے قبر میں لہرائیں گے تاہش چشم نور کے جلبہ فرما ہوگی جب تلا ترسول سرکار کی آمد ہوگی تو کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرہ ہوگا سامنے سرکار ہوں گے تو صفیر صفیرہ ہوگا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان جانا ایمان پہ جانا اسلام پہ جانا اللہ ہمیں توفیق ہمیں اہلِ بیتِ کرام سے محبت دل جان سے کریں اور اتنی محبت کریں خوب محبت ہمارے حضر اللہ تعالیٰ کی آل ہیں اہلِ بیتِ ہیں اسے محبت میرے آدماتیں مادوم نہ تھا سائے شاہِ تقلین اور سبحان اللہ مادوم نہ تھا سائے شاہِ تقلین اس نور کی جلوہ گہ تھی ذاتِ حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن یہ آلہ تعالیٰ ہے آلہ اندر ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دا ہے عقیدہ ڈال دیا ہے آلہ دالت ہی نہیں ہو رہا ہے پوری دنیا میں آلہ دالت ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے آلہ نے ایمان بچا ہے ایمان دیا ہے ہی دنیا کر رہی ڈال دی قلب میں آدمت مصفہ سیدی آلہ حضرت پہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچہ آلہ حضرت کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچہ بچتا ہے اور بچتا رہے گا ڈنکا عشق نبی نے عشق نبی نے اونچہ کیا ہے رتبہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت آلہ دالت کرد مارا بیلہ پار ہو جائے گا آلہ دالت مجدد آدم ہے مجدد الاکبر ہے امام الرحانیین ہے امام الرسنہ ہے سیدن الشیخ الامام احمد الرضا خان علیہ الرحمت و رضا ہم سب کی جان ہم سب کی شان ہم سب کی آن ہم سب کی بان ہم سب ان پر قربان جنہوں نے بچا ہے ہم سب کا ایمان ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی علاہت پر الحمدلہ آج ماشاءاللہ ہر مسجد سے سلام پڑا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر شم بزن ہدایت پر آلہ نے ایسا سلام لکھ دیا ہے صحیح میں یہ روزانہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے کئی مددہ خود سنائے رسول اللہ تعالی حسین کے روز شریف مداز شریف پر سرکار کے مداز شریف پر روزانہ پڑا جاتا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت پر شم بزن ہدایت پر یا کلگتہ پڑا جاتا ہے الحمدلہ ہر مسجد میں پڑا جاتا ہے سنی کی ہر مسجد میں جہاں جاؤں پڑا جاتا ہے پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے میں خود کہیں ملکوں میں گیا ہوں ہر جگہ دیکھا حضور غوث پاک کے روزے پر دیکھا شیخ خدر خادر جلانی غوث سقالین قریم تورفین شیخنا شیخ القل شیخ الانس والجن والملائکہ ہمارے شیخ غوث آدم سب کے شیخ جنات کے شیخ فرشتوں کے شیخ انسانوں کے شیخ سرکار غوث آدم دسگیر پیان پیان شیخ محیر شیخ خدر خادر جلانی از اللہ موضہ ہونا ان کے دربار میں میں حاضر ہوا میں نے دیکھا پڑا جاتا ہے الحمدلہ الحمدلہ ہر جگہ پڑا جاتا ہے حضر مولا علی مشکل قشا رضی اللہ اندربار میں میں نے دیکھا رہا وہاں بھی پڑا گیا رہا الحمدلہ حضر محمد حسین سرکار رضی اللہ اندربار آپ بھی جائیں اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے مدینہ شیخ پہنچ جائیں جانا جاتے ہیں مدینہ شیخ پڑھیں گے درشیخ ہاں جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنہ ہے ومو نے تم کو جو گھیرا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ میں نے کتنے بار مدعا کسرت نہیں ہے ہمارے دادا اللہ محمد حضر جیلانی میں محسر آزم نے تو لکھا ہے جو کسرت سے درشیخ پڑھتا ہے اس سے خرق عادا ظاہر ہونے لگتے ہیں عادت کے خلاف باتیں عادت کے ٹھوٹنے والی باتیں کیا ہوں جو ولی سے ہو تو کرامت ہے کرامت ہو جیسے چیز ظاہر ہونے لگتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں خوب درشیخ پڑھیں اللہ ہمیں قصص درشیخ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے سرکار مدینے بلا لیتے ہیں جانا ہے آپ کو کس کس کو جانا ہے مدینے شیخ الحمدللہ ہر سنی کو جانا ہے ہم کو بھی جانا ہے سب جائیں گے انشاءاللہ سرکار بلائیں گے انشاءاللہ میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلالیں تو بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ بلائیں گے سرکار انشاءاللہ میں بتاؤں الحمدللہ جب سے میرا ایکسیڈن کا مسئلہ ہوا نا لائی ترین سال ہونے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہر نماز بعد میں نے ترین سو تیرہ بار درشیف پڑھنا شروع کر دیا اور درشیف کی برکت ہے الحمدللہ کہ ہر سال مدینی شیف کی حاضرے ہو رہی ہیں ہر سال نمدان میں ہو رہی ہیں ایک مددہ تاہی کلکتہ کا سیٹ آدمی حضرت بہر بھی شریف میں لے کے جلا جائے ہیں الحمدللہ مجھے میری امی کو میری بہن کو اللہ جدائے خیر عطا فرماؤنا سلامت رکھے با کرامت الحمدللہ اللہ ہم سب کو بار بار مدینی شیف کے حاضرے ہو بعد اب مقبول حاضری عطا فرماؤنا سرکار بلالیں تو بڑی بات نہیں ہے میں جاؤں مدینی میری اوقات بلائیں گے انشاءاللہ سرکار سرکار بلالیں دی یا رسول اللہ برحالنا یا حب اللہ اسم قالنا دنیا میں ہر آفس سے بچانا مولا اقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پا ہم سب جو بیٹھے ہیں درے پاک پہ امبر کے حضور ایمان پہ اس سب اٹھانا مولا ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر سنیت پر مسئل کے علاقے پر فرمائے آخر ات کلمہ نصیب فرمائے جب بھی جائیں دیسے جائیں دہاں بھی جائیں ایمان پہ جائیں اسلام پہ جائیں دین پہ جائیں سنیت پہ جائیں مسئل کے علاقے پہ جائیں عشق رسول میں جائیں محبت رسول میں جائیں دب دمیں واپسی ہوئے یا اللہ لپے ہو لا الہ اللہ اللہ محمد خوب پڑھا کریں کلمہ شیبی خوب پڑھا کریں پڑھتے ہیں آپ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کلمہ منعام ہے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا اس کی بخشش پکی ہو جاتا ہے مغفرت پک 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 آپ کو بخشش چاہیں جنت چاہیے ہاں تو انشاءاللہ درشی پڑھا کریں کلمہ شیب پڑھا کریں نماز پڑھا کریں پھرے گے نماز مومن نماز میں ایسا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی طلب لے لگتی ہے جیسے بغیر نماز کے مومن طلب لے لگتا ہے وہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے سمندر میں بحر میں ہوتی ہے مومن بحر توحید میں ہوتا ہے توحید کے سمندر میں ہوتا ہے اللہ اللہ میں غرق ہوتا ہے فنا ہوتا ہے گم ہوتا ہے پڑھو تو صحیح نماز جیسے پانیے کا حق ہے ڈوب جاؤ ڈوب جاؤ غرق ہوتا فنا ہوتا گم ہوتا ہے بحر توحید میں توحید کے سمندر میں اللہ اللہ کے سمندر میں غرق ہوتا حدیث شریف میں ہے جس ایک آدمی گھر کے پاس میں نہر ہو ندی ہو وہ اس میں پانچ وقت نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا گندگی رہی گی صحابہ اکرام نے اس کے بلکل میل نہیں بلکل پاک صاف ہو جائے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ایسے آدمی روزانہ پانچ وقت کی نماز پرتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے ادن الحسنات عزدن السیاد میشے کا اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں میشے کا اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں آپ نماز پڑھئے اچھائی کیوئے اور انشاءاللہ آپ کی برائیوں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ ہمارے حضرت سرکار ایمامہ حسین حسین نے میں کیسے نماز کرتے ہیں آخری وقت بھی سرسجدے میں تھا آخری وقت بھی سرسجدے میں تھا آپ سوچتے ہیں صحیح ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم حسینی ہیں یہ راق جب نے آپ کو حسینی کہتا ہے اور کبھی مطلب وہ عالم ہے جب نا سفر میں ہوتا ہے یا تو ایڈوانس پڑھ لیتا ہے پہلے پڑھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے یہ کہتا ہے حسینی سرکان نے نماز جنگ کے دوران بھی ادا فرمائی روح حسینی سرکان نے نماز جنگ کے دوران بھی ادا فرمائی اللہ و اللہ اس عالم میں بھی ادا فرمائی پیاس کے عالم میں شدت کے عالم میں پریشانی والا نبلو و نبم اللہ کا فرمان ہے ضرور ضرور تمہیں آسمائیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے ایک امتحان ہوتا ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ڈالنے کے لئے فرسٹ کلاس والے کو بی اے میں انٹر میں نہیں ڈالا جاتا ہے ہاں جو انٹر کے قابل ہے بی اے کے ایم اے کے قابل ہے اسی کو اس میں ڈالا جاتا ہے ایم بی بی ایس کا امتحان فرس کلاس سیکنڈ کلاس ہائی سکول والے سے نہیں ہوتا ہے اس قابل ہی نہیں ہے ات امام حسین کا امتحان تھا ات امام حسین کا امتحان تھا اللہ تعالی نے امتحان لیا ان کا اوو اتنا بڑا امتحان بہتر نفوس قصی قربان کا دین کے لئے اسلام کے لئے شریعت کے لئے اللہ تعالی حتی محمد حسین کا صدقہ عطا فرمائے ایک غلام سرکار امام حسین کا کھڑا ہو جائے صرف ایک غلام کہتے تو ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں سرکار امام حسین کے ماننے والے لیکن ایک غلام حتی محمد حسین کا کھڑا ہو صرف ایک غلام پوری دنیا پہ حکومت ہو گی پوری دنیا پہ حکومت ہو گی حتی مرفال و قیادم کا سنا نہیں چوون لاک مربع میل فتح فرمایا چوون لاک امریکہ جیسے قوتیں سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا ان کو فتح کیا ایران اور روم کو سب کو فتح کر رہا ہے افریقہ کو شام کو سب کو فتح کر رہا ہے یہ ایسی نفوس سے قصدیا ہے اللہ ہمیں سچا غلام والا ہے سچا ایمان والا اسلام والا دین والا سنیت والا مسئلہ کے علاقے والا آخری ات کلمہ نصیف فرمائے جب دا میں واپس ہوئے اللہ لپے ہو لا الہ الا محمد محمد